الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاق خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما برد في صورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم له ملک السماوات والارض يخیب يمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شئی علیم صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا باللسانی یفقفو قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا ارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم بفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فإنك خیض المتقبلین اللہم ارحبنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل واتراف النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین سورہ حدیث سے قرآن حقیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ان میں سے چھتے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ مقاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے سورہ حدیث سے شروع ہو کر جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ تحریم تک پھر جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے یہ مسلسل صورتیں ہیں دس اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے سوا پارے سے بھی کم لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حقیم میں اس لیے کہ ذہن میں تعداد کر دیجئے پہلے سورہ بقرہ، آل عبران، سورہ نساء، سورہ بائدہ اگرچہ سوا چھے پارے لیکن صورتیں تو چار ہی تھی پھر سورہ انفال، سورہ توبہ دو صورتیں پھر سورہ نور، ایک صورت پھر سورہ اعذاب، ایک صورت پھر تین صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ دس صورتیں دوسری نمائی بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے پانچ صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر شہ جو زمین میں اور یہ تصویر کا ذکر فیل ماضی میں بھی ہے فیل مزارے میں بھی ہے اور فیل مزارے عربی زبان میں حال اور مستقبل دولوں کو کور کرتا ہے تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا ان صورتوں کا خصوصی فرمنام ہے مثل المسبحات وہ صورتیں جو تصویر باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ صورت العالیٰ کو بسبحصم ربک العالیٰ لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات میں نے ارس کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد صورت صورت کے لحاظ سے سب سے بڑا دلدستہ ان میں سے پانچ مسبحات تیسری بات یہ ہے کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے صیرت مبارکہ کا اس کا نصف آخر ہے یعنی سن پانچ کے بعد نازل ہوئی ہے سواء ایک صورت کے تو آجائے گی سب نے باقی جو نو صورتیں یہ سب کی سب بات کی اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد ذوق شہادت جذبہ انفاق بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آگئی تھی یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اسے دعویٰ سے نہیں ہوئی کہ صحاب قرآن اولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آگئی لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکہ والوں کی ہوئی تھی بارہ برس تک اس اعتبار سے عوصف جب نکالیں گے تو عوصف کے اعتبار سے یقیداً ادھر کچھ اب اس محلال کے آثار تھے یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے پہلے تم ایک مومن دس کاثروں پر بھاری ہو سکتا تھا اب ہم ایک یا مقابلے میں دو دو پر فتح دیں گے یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے لیکن یہاں خاصوں پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اس محلال ہے تقیقہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجوڑا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سورہ سب میں آپ دیکھیں گے کیا ہو گیا تمہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اس سے سورہ حدیث میں آئے گا تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر عباد پختہ کیوں نہیں رکھتے تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ مخشل نہیں کرتے اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةً مَوْلَهُونِ الْفَبْرُوا اِلَيْهَا وَتَرَقُوا کا قائمہ تو گریفت کا پہلو ہے پکڑ اور جنوڑا جا رہا ہے اس میں یقینا روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے لیکن بحثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے اور سورہ حدیث میں بھی اس مرس کا جو ہے اس کی پیتھالوجی پورے طور سے بیان کی گئی ہے مرس پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ زعافہ کی طرف ہے کبزور مسلمان منافق نہیں یعنی جن کا ایمان اتنا قمی نہیں ہے کہ حرچے بعد آباد اور یہ میں آپ سے ارس کر چکا ہوں یہ فرق شروع سے بھی تھا اَسْسَابِقُنَ الْاوَلُونَ مِنَ الْبُحَادِينَ وَالْإِنسَانِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِعِسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا اس درجہ کے لوگوں میں بھی سب قسم ایک جیسے تو نہیں تھے وہ درجہ تو بلد ترین ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا تو فرق تو تھا اور اگر حفظ مراتب نہ کونی زندگی کی تو ان درجہ کا جب تو کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو باتوں میں نہیں آئے گی اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے یہاں وہ بات نہیں ہے ضعفہ کمزور اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لئے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ دس صورتیں آج کا ایک مسلمان ان دس صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے ارز کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں سورہ مائدہ میں سورہ توبہ میں اور بھی سورتوں میں آیا سورہ قتال سے شروع ہو گیا لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سے سورت ہے گیارہ آیتوں کی اس مجموعے میں سورت المنافقون وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے اب اس میں تذکیر میں آلہ اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمانی کے تو ہے توہیر کی آخرت کی مات کی باسِ بادل بوت کی رسالت کی اتنی لمحے چوڑی بحث کو سورہ تغام اٹھارہ آیاتوں مجتملے سورت ہے واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا اتن کشید کر کر دیا گیا تو اتنیس اعتبار سے بھی جیگر ان سورتوں کو سمجھ لیا جائے سوا پارا ہے سوا پارے سے بھی کم ہے اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آخر جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیدنٹ او برد ایک حادثہ ہے یہ ہمارے لئے اس میں کچھ فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے اس بات نن اف اوبر چوئیس اللہ نے ہمیں قیدہ کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر تو ہم نے اللہ رسول آخرت نماز روزہ یہ بچ پنی سے سیکھ لیا لیکن وہ ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ تو شعر شعر کسی کو نصیب ہوتا ہے دون اب اس کو چراغے روحے زیبا لے کر لہذا ہماری عظیم اقصریت اس وقت منافق نہیں نہیں ہے ہم دھوکہ دینے کے لئے تو نہیں ایمان لائے ہم الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے تو ہماری عظیم اقصریت جو ہے وہ اس کٹیگری میں فور کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں قالت الاراب وآمننا قل لم تومنو ولیکن قلو اسلمنا ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے اس لئے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنَعْوَالِكُمْ شَائِ حالانکہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مرتلہ ہو گئے منافقین کا تذکرہ نہیں ہے وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بچہ ہیں مسلمان چاہیے اس وجہ سے ہیں کہ پورا قبیلہ اسلام لارا تھا تو چلو بھئی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور چاہیے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان مہباب کی گھر پیدا ہوگے وہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن نیت نیتی کوئی دھوکہ دیدہ نہیں ہے اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے وہ منافق سے لیکن وہ لوگ کے ان کے دل میں نہ تو مصمت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی منفاق تھا وہ تھے مہن مہن ہماری اقصائیت انیت المشتبی ہے لہذا ہمارے اعتمار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے گتارہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری پوری شامل ہیں اس کا جن چھٹا حصہ وہ صرف صورہ حدیث پر مستعمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے باقی صورہ جمعہ صورہ صف صورہ منافقون صورہ تغابر پھر صورہ تحریم کا یہ ساری چیزیں ہیں یعنی تقریب پانچ غالباً صورتیں ان دس میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں ان مصبحات میں سے بھی صورہ حدیم جو ہے اس کو کہیے کہ ام المصبحات اہم ترین صورت بلن ترین صورت اور میں تحضیصاً لنیمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت معاف لکرہ مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہن سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے اس پر میرا غور و فکر سوچ بچار ففتیس سے شروع ہو چکا تھا آئے سے چالیس سال سے بھی پہلے اور اللہ تعالی نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے پنگرہ دھنٹے پر بھی ہیں اس کے بھی کینسٹس ہیں مجھے بھی ویڈیوز ہیں ظاہر بات ہے کہ اب مجھے ایک دھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے اس میں جو مباحث ہیں عظیم ان میں سے تو ایک ان چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر بہرحال آج جتما کس بھی ہو سکے گا ہوگا باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ان تو یہ کہ چھے گھنٹے کے رشاد ہیں یا پانچ گھنٹے کے کیسٹس بھی ہیں اس کے اور یہ کہ ایک پنگر آجھنٹے کے کیسٹس بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں جانے پر اس کے بارا چلیئے بس اس لئے تمہین کافی ایسے زیادہ وقت ہم ستنے کر سکتے ہیں سبح للہ معافی سماوات واللرد تصویح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا آگے چل کر دیکھئے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا سبح للہ معافی سماوات وماث اللرد اور ایمفیسس پھر آئے گا یصبح للہ معافی سماوات واللرد پھر آئے گا یصبح للہ معافی سماوات وماث اللرد تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم یہ تصویح سے مراد کیا ہے ایک تصویح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھتے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنایئی تصویر ہے یہاں چھینے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصورد نہ بنایا ہے گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی ادب محارت پر دالالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دیرا ہے میرا پیدا کرنے والا میرا سانع میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عید سے پاک ہے ہر لخص سے پاک ہے ایک ہستی کامل ہے اس کے علم میں اس کی خدرت میں اس کی حکمت میں تو ہی کوئی کامل نہیں یہ تشمیح حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ بن اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شیئے کو زبان دی ہو سورہ حامی مسجدہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی دی اس نے ہر شیئے کو زبان دی ہے تو ہر شیئے کی بھی زبان ہو سکتی ہے سورہ بن اسرائیل میں تھا تو زبان حال والی تذبیر تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے بالا تھا ہے اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تقرار ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دو اسماء جو ہیں اس ایک بار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم ہے یہ فارمولا ہے آثورٹی تینس ٹو کرپٹ اور ایبسولیوٹ آثورٹی کرپس ایبسولیوٹی لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس ان بیلنس جہاں اختیار ہے وہاں پہ چیکس ان بیلنس بھی ہونے چاہیے اللہ پر کوئی چیک ان بیلنس ہوئی نہیں سکتا کس کا ہوا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیئر کر رہے وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ العزیز الحکیم لہو ملک سماوات اللہ کیونکہ اس وہ ہے مبارکہ خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے جس میں نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت میں سندہ شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ سانے خاص طور پر نمائی کی جائیں گی لہو ملک سماوات اللہ اس کے لئے ہے آسمان اور زمین کے پادشاہ یوہی ویمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی ماتتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ کی اسماؤ صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتماد سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر لیکن مرے پس وقت نہیں کہ میں ترسیل میں جا سکوں تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا امام راضی کے قول کہ آخر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف نہ نہ ہو انسان وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے کیا کب نے اس کو وہی وہ ہے پھر یہ کیا ہے غالب کا بڑا پیارا شہر ہے جبکہ تج من نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگام آیا خدا کیا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آکر کھڑے ہو گئے امام راضی اِلَمَّنَّ هَذَا الْمَقَامَ اَقَامٌ غَامِذٌ مُحِيبٌ عَمِيقٌ قَبَلْنَار خُشْدَار کی رہبر دمِ تیغست قدم رہا یارو یار تلوار کی دھاٹ پر قدم آ لیا ہے تمہارا یہ ہے وہ مسئلہ جس کو ہمارے باس صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے لیکن یہ فلسفہ کا مشکل ترین مسئلہ ہے وحدت الوجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے شرک ہے امام اس جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں میں نے امکانی حتر سمجھایا ہے اور مجھے اتمنان ہے حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درست سنا انہوں نے کہا بھائی مجھے پچاس سال ہو گیا اس وحدت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے لیکن تم نے اپنے ایک اس درست قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکا یہ الفاغ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے یہ کائنات حادث ہے ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے ہمیشہ سے تو نہیں ہے پہلے کون تھا اللہ تھا تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا اللہ سے پھر ہم پڑھائیں ہیں ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا تو آخر کون ہوا اللہ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث میں عام لوگوں کے لئے آسان کر دیا حضور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ انتر اول و فلیسہ قبلک شئیو تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شئی نہیں تھے وانتر آخر و فلیسہ بعدک شئیو تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں وانتر ظاہر و فلیسہ فوقہ کا شئیو تیسے اوپر کوئی شئی نہیں وانتر باطن و فلیسہ دونہ کا شئیو بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیشورس کی طرف مجھو کرے وہ ہر چیز کا اندختہ ہے اب تو واضح ہو گیا اے حیبو اس سے پہلے ہم پڑھا رہے تھے نَحْنُ أَقْرَبُ تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیتے ہیں قرآن میں دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر ہر چیز کا علم لکھنے والا ہر چیز پر قادر هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّدَ فِي سِتَّةِ اَيَّابِ وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْش پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر عَرْش پر يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي الْعَرْبِ یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر مغالبا یا سورہ سباب وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا جو کچھ نکلتا ہے اس سے وَمَا يَنْدِلُ مِنَ السَّبَائِ اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ مَاكُم وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا بُخَارَات بھی چڑھتے ہیں فرشتے اترتے ہیں احقابِ خدا وزی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں یا تو انسانوں کی جانے لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی ریپورس لے کر چڑھتے ہیں زمین کے ادھر پانی جذب ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے نکلتا ہے پودا ان تمام چیزوں کا احاقہ کیا وَهُوَ مَاكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے کچھ سشمدین دوا ہے پھر دیکھئے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّو توحید کا یہ تقاضہ کہ پادشاہی اسی کی ہو ایک عقیدے کی توحید ہے بس یہ کہ پادشاہی اسی کی ہو لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُم آسمان ورزمین کی پادشاہی اسی کی ہے وَاللَّهِ قُرْجَوْلُ مُورْ تمام معاملات اسی طرح لوٹا دیے جائیں اِلَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ پرول آتا ہے رات کو دن میں اور پرول آتا ہے دن کو رات میں یہ مضبور بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاقِ السَّدُورِ علم کو دیکھئے کتنی مرتبہ دھور آیا ہے بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيم یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اللَّرْدِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُرُ مِنَسْوَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور یہاں ہوا عَلِيمٌ بِذَاقِ السَّدُورِ سینوں پر اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ چھے آیات ہیں یہ پہلا حصہ سورت مبارکہ کا اور یہ شاندار تبہید بلی آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو کس سے ہم کلام ہو خوشدار کہ رہ بردن میں تیغست کلم رہ اب دیکھئے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بلکہ ایک آیت میں جو تقاضہ ہے یہ تو اللہ ہے ایسا ہے اسی کی پادشاہی ہے وہ سب جانتا ہے وہ ہر چیز پر تدیر ہے یہ سب کیا ہے نیریٹیو ہے اور یہ ہے توحید في العقیدہ اس کا تقاضہ جا ہے آمنوا باللہ ورسوله وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُمْ مُسْبَخْلَقِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ دو لفظوں میں تقاضہ آیا ایمان لاوان یافر اس کے رسول پر اور خرچ کر دو ان سم میں سے جس جسم میں اس نے تمہیں صلافت عطا کی ہے سب سے پہلی صلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں اسے اللہ کے لیے لگاؤ ذہانت فتانت طلاقت لسانی جو دیا ہے پیسہ دیا ہے مال دیا ہے اولاد دیا ہے سب کو اللہ کے لامے لگاؤ یہ نفق طلب پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے نفق الفرس بھوڑا مر گیا تو نفق طلب دولوں کے لیے آتا ہے جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ خرچ کرو صف کر دو یہ دو تقاضے ہیں اصل میں یہ سمجی ہے کہ سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے سورہ حجرات میں آئے تھے حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں بلکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رامی اور کھپا دیئے جانبی اور بال بھی وہی سچے ہیں یہاں پر دو ہیں ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہوگئے ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وَعَنفِقُوا وَخَرْشْ کردو انفاقِ مَال انفاقِ نَفْس بَدْلِ نَفْس دونوں چیزیں آ جائیں گے بِمَّا جَعَلَكُ مُسْتَخْلَفِ نَفِی اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارے نے آ رہے ہیں تم کامیاب ہو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کرنے ایمان لائے جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقیم والا ایمان اور انفاق کر دیں خرچ کر دیں لگا دیں کھپا دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے جو اوساد و سامان ہے لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ اب دیکھیں نصب دیکھئے اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا ڈپٹ کا زجر کا معاملہ ہو رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں چاہوں گیا کیوں نے ایمان رکھتے اللہ پر وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِرَبِّكُمْ جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ابھی موجود ہے تمہارے ماں بین تمہیں کیا ہو گیا وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر وَقَدْ أَخَدَ مِسَا قَدْ مُورْدِكُوْ تم سے اہد لے چکا ہے تمہارا رب اگر تم ایمان کا دعوت کرتے ہو تو اہد در اہد ایک اہد تو تم لے کر آئے تھے کر کے آئے تھے الَقْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا پھر ایک اہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَا تَعْنَا پھر تم نے اہد کیا اِنَّ اللَّهِ اِسْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَا اَمْوَالَهُمْ بِعَنَا لَهُمُ الْجَنَّةِ بے اوشرا ہو چکی ہے وَقَدْ أَخَدَ مِسَا قَقُمْ وہ تم سے اہد لے چکا ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم حقیقتاً مؤْمِن ہوں دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا ساتھ ہی اب راستہ بتا لیا اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاسہ ہے اللہ کرے کہ ہم اس کا احساس ہو جائے اپنی گریبانوں میں جھانکے اسلام تو ہے اللہ کا شکر ہے جو یہاں آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسلام تو ہے روضہ نماز تو ہے لیکن اپنے احساس جھانکے وہ ایمان یقین والا ایمان اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ وہی تو ہے کہ اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بیانات ناظر کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے قوشنگ کی طرف گویا کہ ایمان حقیقی یقین والے ایمان کا منباس اور چشمہ اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب اسے پڑھو سمجھ کر پڑھو تدبر کرو غور و فکر کرو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک حلچل ہے تمہاری فتنس کے تار یہ قرآن چھیڑے گا ہم نے نغم بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک درہ چھیڑ تو دے زخمہ مغراب حیات اور اس سے خود تمہارے اندر سے اُبھر کر ایمان اندر سے اُبھرے گا تمہارے اندر ہے سویا ہوا ہے تمہاری روح میں ہے ڈورمنٹ ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہے اور یقینا اللہ تمہارے حق میں بہت رعوف اور رحیم ہے اب آپ نے دیکھ لیا سوچ جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے قرآن سورہ شورہ میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کیسے کہتے ہیں شریعت کیسے کہتے ہیں نہ آپ تورات سے واقف نہ آپ انجیل سے واقف آپ تو مکہ کے امیین میں سے تھے ایمان کیسے کہتے ہیں ولیکن جال نہ ہو اس قرآن کو ہم نے لور بنا کر آپ پر اتارا ہے وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باسر اس سے جگمگا اٹھا ہے اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں اب آپ خدایت دینے سیدھے راستے کی طرف اسی کو مولانا زفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپا اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پفتہ کیوں نہیں ہے یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارہ کیوں کر رہے ہو اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو چھوڑ تو دھندے کچھ دن نکال لو اپس سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کو شاہدہ اور آزید صاحبِ کشاہ انسپیریشن قرآن سے ترجمہ سے نہیں مل سکتی ناممکن ہے مفہوم سمجھ لیں کہ دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے اس کو انسپائر کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا اب دوسری ڈانٹ وَمَعْلَكُمَ اللَّهُ تُن فِي قُوْفِ سَمِیْرِ اللَّهُ تُمیں کیا ہوگیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَابَاتِ وَاللَّهُ آسمان اور زمین کی ساری وراست بالاخر اللہ ہی کے لئے رہ جائیں گی تمہارے پاس میں جائیں گے یہ محل یہ کوٹریاں یہ فیکٹریاں تم آج ہو کل نہیں ہوگے جو اگلے ہوگے وہ بھی پھر نہیں ہوگے کائدہ تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سیند سیند کے رکھ رہے ہو وَمَعْلَكُمَ اللَّهُ تُن فِي قُوْفِ سَمِیْرِ اللَّهُ اور انفاق میں نورتاں جیب میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاقِ مال بھی ہے انفاقِ نفس بھی ہے بذرِ نفس جان کھپانا وہ واضح ہو جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسُ سَمَابَاتِ وَاللَّبُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَقَاتِ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے قتال آگیا جان کھپانے کے لئے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آیت نمبر ساتھ میں وہ صرف مال کا نہیں ہے جان کا بھی ہے اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ لقد اجان ہتیلی پرد کر حاضر ہوتے وہ تو اگر جان بچ جائے تو وہ ایا کہ بونس ہے اللہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ اُلَائِقَ آغَمُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ آنفَقُوا مِنْ بَعْدُوا وَقَاتَلُوا ان کا بہت پہنچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد وَكُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اب فتح کے بعد سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سنچیس کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سنچیس میں صورت حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْ مُبِیْنَا اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے وہ سن آٹھ میں ہے یہاں فرمایا جار جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگر کہ قُلْ لَلْوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو پیتم کر رہے وہ اللہ اسے باخمر ہے اب آئیت پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک مَن دَلَّذِي يُقْرِذُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ جو اللہ کو قرضی حسنا دے ہے امت جنے کی مَن دَلَّذِي يُقْرِذُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اللہ اس کے لئے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا وَلَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اس کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانے اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان دیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت سلاحیت زہانت فتانت یہ خرش کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہے امپلائی کر لیں زہانت صلاحیت فتانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت کل آیا ہے تو مال لگایا ہے time is money اپنی جان کھپا رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے اس لئے اسی جان کو کھپا کر وہ مال کھپا سکتا تھا اس لئے انفاق جان انفاق کے مال یہ ایک سے یومتر المومنی اب جو نقشہ شرچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل سرات کوئی ایسا منحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیدہ ہو چکا کوئی بڑی چھلنی لگی تھی کفار تو نکل چکے اب جو دنیا میں مسلمان سمجھ جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں کرشنز لگے ہوتے ہیں پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سراخوں کی بچھلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے ایک ان سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیدہ ہو جائے گا پھر آرینج والا علیدہ ہو جائے گا پھر چھو سائز والا علیدہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل بچھلنیاں ایک چھلنی لگ چونگی کافر تو گئے اب رہے ہیں مسلمان ان میں درہ چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے اس کے لئے پل سراخ کے جگہ ہے جہاں سے گلرنا ہوگا گھم اندھیرہ ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم گھم اندھیرہ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی عامال سالحہ کیے سے دہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پاک کر کے جنت میں پہن جائے گی اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں بہت بڑے قائد ہوں لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور عامال سالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی انہیں روشنی نہیں ملے گی وہ ٹھوک لے خاتے گریں گے اور جانے میں جائے گا یہ ہے نقشہ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھچا گیا ہے پھر دوبارہ آخری جو صورت ہے صورت تحریم اس میں پھر اس خطر کرائے گا جس دن کے تم دوت دیکھو گے مومن مرجوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دہنی طرف سامنے نور ایمان اور دہنی طرف نور اعمال سالحہ ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لئے بشارت ہیں ان جنتوں کی جن کے نیچے مہرے بہریں ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیں شاہمیں ذالکہ ہوا الفوض العظیم یقینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے جس دن کے کہیں گے منافق مرد و منافق عورتیں لیل نزینا آمن ہون اہل ایمان سے ان ضروراں اگرہاں اگرہاں تھیرو ہماراں انتظار کرو نقمیس من نور اکم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائقہ اٹھا لیں ہمارے پاس ایک نور ہے نہیں دیکھئے انتہائے گھٹ مدیرہ ہو کہیں جنگل میں سے گدرنا ہو پگڑنڈی ہو اس پر آپ چل رہے ہو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت اور وہ تیز سے قدم اٹھا رہا ہے پیچھے والا کہتے ہیں کہ بھائی چھہرو بیا تمہارے پاس وہ ٹارچ ہے ہمیں بھی ساتھ لیکھ جلو وہی نقشہ آئی ان ضروراں ہمیں بولے دو انتظار کرو ہمارا گرہا چھہرو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو تب اس میں نور اکم یہی وہ لفظ ہے اقتباس قبض کہتے ہیں چنگاری کو کسی چونے میں چنگاری لاکر اپنے چونے میں آگے لانینا ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں کہا جائے گا لا جاؤ پیسے کی طرف اور تلاش کرو نور یہ نور یہاں نہیں ملا دنیا سے کماہ کر رہا گیا ہے یہاں قیلہ کہا گیا قالو نہیں کہا گیا اہل ایمان کی شرافت اور مروعت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ قیلہ کہا جائے گا قیلہ جو وراء لاؤ جاؤ پیسے کی طرف فلطبشو نور آدھر ہو سکتا جاؤ دو بارہ دنیا کے اندر وہاں جا کر ایمان اور عمل سالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا فَزُّرِ بَبَيْنَهُمْ بِسُّورِ اللَّهُ بَابْ اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی وَسَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ اور اس کے باہر کی طرف عذابِ الٰہی کا نظور شروع ہو جائے گی یہ چھلنی ہے جو اہلِ ایمان اور منافقین کے درمیان لگائے جائے گی اب اس سے اگلی دعایتیں جو ہے قرآنِ مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے نفاق کیسے آترا جو منافق رہیں گے أي مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے تمہارے ساتھ مسجدِ نبی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے اَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے قَالُوا بَلَا اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا فتنہ چاہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محمد اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رابے جہاد سے زیادہ محمد ہے اہل و عیال سے اور مال سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا یہاں ذرا وہ آیت ہم یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہیں آیت نمبر چوبیس قُلْ اِمْقَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَادُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ لِقْتَرَتُمُوْهَا تِبَا تِيَارَةِن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ تَرْضَعُنَهَا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے نار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں وہ تیارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ حوالیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفعہ جاؤ انتدار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے یہ ترازو کس نے ترک کی ادھر یہ آٹھ والا پرڑا کیوں ہوا نیچے کیوں نے یہ تین والا نیچے گیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہے لہذا فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو ختنے میں ڈالا اور یہ فتنے میں جب ڈالا وَتَرَبَّسْتُم نتیجہ تَرَبَّسْ نِکلا وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ کی فَتَرَبَّسُو گو مگو میں آگے مبتلا ہو جاتا ہے چلو نہ چلو مڑو نہ مڑو پہل ہم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں یہ مصیبتیں آتی ہیں رک جاتا ہوں تو بات پرس ہوتی ہے پوچھا جائے گا اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس وَلَاكِنَّكُمْ فَتَدْتُمْ اَنفُتَقُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْقَبْتُمْ وَفْرِ ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک اور شبہات کے کانٹیں چلونا شروع ہو جاتے ہیں کیا پتہ ہوگے بھی کہ نہیں آخرت یہ دنیا نقد ہے اس کی لذت نقد اس کی کلفت نقد اس کا عیش نقد اس کی تکلیف نقد پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی آخرت ہوگی کیا نہیں ہوگی پھر شکوک اور شبہات آئیں گے آخری بات وَغَرَّتُمْ الْأَمَانِي پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات میں اللہ بڑا بچنے والا ہے اللہ پالنہار ہے اللہ بخشنہار ہے ہم کچھ بھی کریں آخر تیوے محبوب کی امت میں ہیں We are the chosen people of the Lord وَغَرَّتُمْ الْأَمَانِي کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ سب کیا دے دے کر یہ آمانی جو ہیں یہ سلا دیتے ہیں وَغَرَّتُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ حَتَّى جَا عَمْرُ اللَّهِ یہاں کا کیا اللہ کا فیصلہ آگیا وَغَرَّتُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے شیطان العیم یہ سورہ لقمان میں آ جکا ہے فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ یہ ہے ستیجز دنیا مال اسباب اولاد کاروبار ان چیزوں میں اتنا انہمات کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے یہ نقطہ آغاز ہیں یہاں سے تربس تربس سے رہب و شکوک اور رہب و شکوک سے آجے نفاق فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَكَ فَرُونَ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے یہاں تمہارا حشر ہم کافروں کے ساتھ تھے نہیں نفاق کی حقیقت ہے مناسب دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے قانون مسلمان ہے آخرت میں جا کر پڑھنا کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں یہ تو ایک حقید آسال یہ پھرتا تھا ایک ڈاغما تھا دل میں وہ بات نہیں تھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں جا کر نہیں ہوا تھا دل کے اندر ایمان میں تو نور کہاں سے آ جائے گا اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی دیکھی ہے وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر دیکھیں دیکھیں ہاں ایمان یہاں ہے تو اپنے کی جو ہے اس کے دل نور ہے فَلْيَوْمَ لَا يُقَلُوا مِنْكُمْ فِرِيَتُوا وَلَا مِنَ الْنَّذِيرَ كَفَرُوا مَاوَاكُمُ النَّارُ حِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِسَ الْمَسِيرَ اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہی تمہاری مولا ہے غم خار ہے دم ساز ہے کوئی اپنا شکوا شکایت کرنی ہے کوئی نالا و فریاء اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے بے اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلْتَفْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَا لَا قِذِنَ الْحَبْ کیا وقت آ نہیں گیا اَلَمْ اِمَانَ کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے یاد اس قرآن کے بارے میں سورہ بن اسرائیل میں کیا پڑا تھا وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقْتِ نَزَلْ ہم نے اس کے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تاثیر تعویق یہ کر لوں وہ کر لوں اس کے بعد اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم کیا دنیا کی تعلیم خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے نا سمجھ لوگ کچھ ہی عمر میں برطانیہ بھیب دیا امریکہ بھیب دیا اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بھی گڑ گیا بچے نے یہ کر دیا بچہ وہ ہو گیا یہ تو آل ہے اَلَمْ جَعْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَغْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَ رَضَلَ مِنَ الْحَقِ کیا وقت آنے گیا کس کے منتظر ہو اہلِ ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے وَلَا يَقُلُكَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ نہ ہو جائیں ان لوگوں کے معنی جنہیں کتاب دی جائی تھی پہلے فَتَعَلَى عَلَيْهِمُ الْعَمَدْ تُجَمُنْ پَرِ تَوِی مُدَّتْ گُزَرْ گَئِ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل سخت ہو گئے یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبَكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوَا شَدُ قَسْوَا پتھروں کی طرح سخت تُس سے بھی زیادہ سان وَقَسِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقوں پر فادروں پر مجتمع ہے دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے اب بھی نہ مروگے اب بھی نہ توبہ کروگے اب بھی نہ باز آوگے تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوَا شَدُ قَسْوَا اَعْلَمُوا اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاڑ جپٹ کا انداز ہے حمد افضائی بھی زبراؤں نہیں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے کچھ نہیں سمس تب بھی زبراؤں نہیں مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يُحْجِ الْأَرْدَ بَعْدَ بَعْتِهَا جان لو اللہ کہا زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زمین دیتے ہو بے آبوں گیا بڑی ہوتی ہے منجر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو ایمان کی فصل بخش سکتا ہے مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يُحْجِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعْلَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کابلو یعنی حمد نہ ہو کوشش کرو کھیتیاں دوبارہ اس کے در فصل آ جائے کرتی ہے بارش برستی ہے ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ حل چلانا پڑتا ہے نیچ ڈالنا پڑتا ہے مشقت کر دی پڑتی ہے تو یہاں بھی تمہیں ایک حل چلانا ہوگا وہ حل چلانا کیا ہے یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے اس کو حل چلاؤ مال کی محبت نکالو اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْمٌ كَبِيرٌ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دیں یہ میں بتا چکا ہے سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے دو رکوع کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ایک انسانوں میں سے غرباء مساکین جتیموں بیواؤں بیماروں مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے اس لیے زکاة کو بھی کہا صدقات انما صدقات للفقراء والبساکین لیکن اللہ کی دین کے لیے اس کی دین کی درش و اشاعت ہے اس کے پیغام کو پھیلانا ہے اس کی تعلیم ہے پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے اس کے لیے ساد و سامان چاہیے اس کے لیے مسائل چاہیے تو ایک ہے صدقہ ایک ہے اللہ کو ذمہ قرضِ حَسَنًا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرضِ حَسَنًا کہتا ہے یہ حل چلانا پڑے گا مال کی محبت اس سے نکلے گی صدقہ دو گے جہاں کو قرضِ حَسَنًا دو گے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسنیڈریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو راکنگ کرے گی وہی کیوں وہی کھڑی رہ جائے گی چلے گی جو نہیں کیسے جو نہیں بریک لگی ہوئی ہے اس بریک کو کھولو پہلے اور وہ بریک کیا ہے مال کی محبت اس کا علاج کیا ہے انفاق اب آخری مرتبہ یہ صدقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آگئے ہیں اگر یہ بریک کھل گیا ہے اب گاڑی کو چلاؤ گاڑی چلیں گی لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدقین والا ہے صدقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے اگر مزاج شہادت والا ہے شہادت کے مقاب کو حاصل کر لوگ اولائے کمال نزین آنم اللہ علیہ من النبیین والصدقین والشہدائے والصالحین بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا مائے کی بریک کھولو گاڑی چلاؤ جو یہ کر لیں گے واللزین آملوا باللہ ورسولہ اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ سلیڈر دباؤں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اولائے کمال صدیقون والشہدائوں انہی میں سے صدیق ہوں گے انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس لہم عجرہم ونورہم ان کے لئے ہو گیا ان کا عجر اور ان کا نور عجر بھی ملے گا نور بھی ملے گا نور وہ جو آخر کوئی ملنا ہے مدار حجر میں ملنا ہے وہ سلات پر گلتنے کے لئے ملنا ہے اور عجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا لہم عجرہم ونورہم واللزین کفروا وکذبوا بے آیاتنا اولائے کا اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں جہنمی ایلموا انم الحیات الدنیا لعب ولہب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو بریک کی حقیقت کیا ہے دنیا کی محبت جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے لائے بلج بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا گری چل رہا بچے کو اس سے کیا غرض اسے تو اپنا کھیل کود کرنا ہے لہب ونظرہ ساتین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا اس میں کچھ سنشور گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے لہب اور اسی وقت جو ہے زینت بناو سنگھار بہت ہوتا ہے بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے چھیک تھا ہباس ہو پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو بری سنسٹیف اس کے بعد ذرا عبر بڑھتی ہے تفاخرم بینکم اب فخر نسل پر فخر مال پر فخر دولت پر فخر اور فخر میں بڑھ جانا جیسا کہ ہمارے ہاں پتھانوں میں خاص پر پر ہے کہ وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے اب یہ کیسے رہ جائے گا اسے بھی لانے چاہے اپنی زمین بیٹھے کچھ کرے اس سے اگلے مارڈل کی کار لاکے کھڑے بھی کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا تفاخرم بینکم لیکن جب ذرا زمین زندگی ذرا اور ڈھلی تکاثرن فی لمدال والاولاد کسرت سے مال اور اولاد اس کے بعد یہ ہے ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے اور انہی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں مال آنا چاہیے یہ عجیب آیت ہے انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہے وہ کب لوگوں نے سمجھا اس آیت کو اس کا ہر دور میں ہر دور میں کوئی ایک شہ ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے ندیگ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بچپن میں کھیل کود ذرا اسے بڑا تیرے جرس اس میں لہم وزیلتوں اس سے اوپر آئے تفاہرن اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے آدمی چھوڑو میاں ان باتوں کو پیسے کی فکر کرو رکھو اس کو سبھا لو تکاثر الفلم والے والا اولاد کم اصل غیسن میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے ہیومن لائف سائیکل وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے بوٹنی میں نباتات میں کم اصل غیسن جیسے کہ باریخ برستی ہے آج ابل کفار نباتو ہو تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئنگی کھیتی اوپچتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے سمہ یہی جو پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے فتراہ و مصفر رنگ پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے سمہ یکون و ہتامہ پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توری کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشیاں ہیں جشن بن رہا ہے پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے سمہ یہی جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے فتراہ و مصفر رنگ پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی پھر چہرے پر جھریئیں آ رہی ہیں سمہ یکون و ہتامہ پھر مرے اور گڑھے میں نفن ہوئے اور مٹی میں ملکہ مٹی ہو گئے لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اند نہیں ہے وَفِ الْآخرتِ عَذَابٌ شَدیدٌ اور آخرت میں ہے بہت بڑی صدا اور مقفلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یا رضوان ہے وَإِنْحَا لَجَنَّتُ الْعَبَدَا اَوْلَنَارُ الْعَبَدَا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعَوُ الْغَرُورِ اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے بھولائے رکھتی ہے نہ یاد نہ آخرت یاد اسی میں مگر اسی میں گم کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے لئے اس میں ہے آفاق سابقوا الى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوش جہاد میں جوش شہادت میں جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی ان کی کچھ تبیح زجر کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ناڑ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطانِ لعین تمہیں تاخیر اور تعویر کے چکر میں ڈالے گا ابھی یہ اور کر لو ابھی وہ اور کر لو ابھی ان ذمہ داریوں سے ادھا براہ ہو لو پھر اپنے آپ کو ہمہ تلہمہ وقت پر اللہ کی دین کے لیے لگا دینا اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے گریبان میں جھاکو دلوں کو چٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو نیران ہے اجری ہوئی ہے یہاں وہ ایمان کی مصبت دولت اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے تب بھی مایوس نہ ہو ایلمو ان اللہ یحیل اردہ بعد باتہا اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے دوبارہ اس نکاحوں کا مشاہدہ ہے لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی لیکن جیسے تم ہلٹا لاتے ہو تمہیں اپنی دل کی زمین میں گھر چلانا ہوگا مال کی محبت کو کھوٹ کھوٹ کر نکالنا ہوگا اس کے لئے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی اور اللہ کے دین کے لئے قرض حسنہ اب اس میں جو سب سے بڑے دکاوت ہیں حیات دنیا بھی اس کی حقیقت کھول دی عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا تھی زندگی کو لہب و لعب کہا جاتا ہے تو لہب پہلے ہوتا لہب بعد میں محاورہ ہے لہب و لعب یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے اس لئے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مفتن سٹیجز کی بات ہے ابتدائی زندگی میں کھیل کھیلے اس میں کوئی اور کوئی لذت جنسی لذت یہ کوئی اور لذت نہیں ہوتی کھیل ہے مشہور ہے مشہوریت ہے مصروفیت ہے پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناب دور ایڈالسنز کا تینے گرس اب معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے لعب کے ساتھ لہب بھی اور پھر اسی مرحلے پر زینت و زیبائش پھر انسان ابھی پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ تیس برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا نمائن کرنا اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے واقعیت پسند ریالیسٹک اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے یہ بات جو ہے آخری پارے کے صورت میں آئے گی یہ جو آخری سٹیج ہے یہ پھر پیشہ نہیں چھوڑتی چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ پانچ نسلیں چھ نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی پھر بھی حوث حل من مزید حل من مزید مزید کے بھی چاہے پاؤں جو ہیں ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر نٹکا کے بیٹھا ہوا ہے مدائی لیکن مال کی حوث دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو بھاگو دورو جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو اس کے ہاں یہ آگیا میرے ہاں کیوں نہ ہو اس کے ہاں اتنا بڑا تی وی آگیا میرے ہاں کیوں نہ ہو میرے بچے کیا کریں گے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور میں تو انفیورٹی کمپلک پردہ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو تم مسابقت کر رہے دنیا میں کہ جس تجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں دین میں کرو جنت کے حصول کے لئے کرو سابقو الا مقفلت من ربکم ایک دوسرے سے آگے نکلو مسابقت کرو دور لگاؤ کسی طرف اپنے رب کی مقفلت کی حصول کے لئے اور اس جنت کی حصول کے لئے ارض و ہاکارو سمائے والارض جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسماء اور زمین کا ہے بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے میرا گمان یہ ہے اللہ علم کہ جو پہلی جنت بنے گی نجل جس کو کہا گیا وہ تو اسی زمین پر ہوگی لیکن پھر اب مراسل کے حتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لیکن اہل ایمان کے لئے یہ دروازے کھولیں گے یہ جو عرب ہا عرب گیلکسیز ہیں اور ہر گیلکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوگی کچھ بھی ایسی زمین بھی تو ہوگی جیسی بلکل ہماری زمین ہے ہر سولر سسٹم میں ہوگی اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر ہماری زمین ہے یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لئے یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لئے وہاں جانے کے لئے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھ کر جائے گا جیسے کہ جبرائی آتے ہیں ساتھویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتھویں آسمان پر ہوا آئے ہیں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا کون کون سے یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمینوں کے برابر اوہ ادت للذین آمنوا باللہ ورسولہی وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لئے کسی چیز کو تیار کرنا استعداد اسی سے بنائے فلا میں بڑی استعداد ہے اعداد باب افعال ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے ڈیکوریٹ کی گئی ہے وَعِدَّت للذین آمنوا باللہ ورسولہی ان کے لئے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَذَلِكَ فَغْلُ اللَّهِ يُطِئِهِ بَلْنِشَاءِ یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو بھی چاہے گا دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَغْضِ الْعَظِيمَ اللہ بڑے فضل والا ہے اب ایک اور حقابت جو ہوتی ہے اس راستے پر چلتے میں راستہ یہ کیا ہے اس کی حدف آگے آ جائے گا جہاد اور قتال اور انفاق اس کام کے لئے ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمس ہوگا جو آگے آئے گا لیکن ایک اور مقابر جو آتی ہے یہ تکریف آ جائے گی یہ مسئبت آ جائے گی یہ مشرع پیدا ہو جائے گا یہ مشکل ہو جائے گی یہ سارے خوف وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُزِ وَالْصَبَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ وَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ عَشْتَكُمْ عَذَمْ كَثِيرًا آجمائیات جائے گا اب اس کے لئے بتایا کہ ایک بہت بڑا دسخہ دیا جا رہا ہے مَا صَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آجمائش کوئی رنج دے چیز تکلیف دے چیز مگر شاہے وہ مصیبت تمہارے اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو کوئی بڑے قبالے پر آیا سیلاب آیا زلزل آ گیا ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا کسی بیماری میں مفتلا ہو گیا مَا صَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِيَ النَّبْرَا وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اِنَّ ذَالِقَ عَنَ اللَّهِ يَسِيرِ یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے مَا کَانَا وَمَا يَكُونَ کو کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم جو پہلے سے موجود ہے تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے بہت مشکل سمجھو گے اللہ پر یہ آسان ہے یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا أَفَاتَكُمْ تم افسوس نہ کیا کرو مایوس نہ ہو جائے کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے حوالی سے دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی موقع ہاتھ سے نکل گیا اب پیٹھ ہیں پشتا رہے پیٹھے تام کھا رہے میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا سیدہ کلا جاتا تو میرا کام بن جاتا یہ نہ ہوتا اس نے یہ کام دو کام اپنے ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا سوائے وہ پیٹھے تام کیوں کچھ حاصل ہو اور جسے یقین ہے یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہد تیہ نہیں تھی بس بات ختم ہونا اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں پر خیر ہے جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترائے ابت کرو اس لیے میں وہ بھی آدمائش ہے جو دیا ہے تمہیں اس میں آدمائش ہے اس کو ایک آنٹ فارڈ کرنا پڑے گا وہ لائیبیلٹی ہے آپ کو معلوم ہے بیلنس شیر جب بلتی ہے تو یہ کیپیڈل ہوتا ہے وہ لائیبیلٹی اس دکھاتے میں آتا ہے اتنا مال تھا تمہارے پاس بتاؤنا چا کیا تم نے اس میں تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائیبیلٹی ہے اس کو ایک آنٹ فارڈ کرنا ہوگا قیامت کے دن تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے تو نے کیا کیا تمہیں اتنی ظاہرت میں نے دیتا ہے تم نے کہاں لگائی یہ صلاحیتیں میں نے دیتا ہے کہاں خرچ کی دنیا بنانے میں یا آخر بنانے میں باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں آئیہ مکس کی سرویس ہو رہی ہے اتنے بلین روپے تلخواہ بن رہی ہے چاکری کس کی ہو رہی ہے جس کے نظام کچھ لانے ہو کس کی رس میں بھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو تو غور پر رہی ہے اب وہاں ہمیں فخر ہوتا ہے فلان شخص ورل بینک کے اتنے ہونے پر پہنچ گیا ہمارا عزیز اور ہمارا کس کی چاکری ہو رہی ہے لفتین بن گیا انگریز کی فوج میں انگریز کی فوج میں جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اتنائے نہ کرو سوچا کرو بلکہ امام احمد ابن حمد احمد اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں ان پر اتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرح سے جیل میں تھے مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہتے ہیں ایسی ایسی مارے پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو بل بلا اٹھے کبھی آنکھوں میں آنسوں نہیں آئے اس کے بعد حکومت بدل گئی اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا اب جو خلیفہ ہے اس کا اینچی آیا ہے اشرفیوں کے کچھ تھیلیاں لے کر کہ یہ اس بادشاہ دیں خلیفہ نے آپ کے لئے بھیدی اب روپنے امام ابن 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 اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں یہ آزمائش بڑی سخت ہے خطاب دے دے کر انگلیزوں نے جو جو گداریاں کروائیں پھر خطاب ملتے تھے نا آنگلی مجسٹریٹ ملتے تھے لیکن کرتے کیا تھے وہ اس قوم کے اندر انویز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمالے کی جمدوں سے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سمال کر رکھے گا اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑت جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشکلہ دیتے ہیں کہ نیاں درہا ہاتھ روکو روکے رکھو کیا کر رہے ہیں تو ان دونوں ہاتھ پھرے چھوڑ دیئے ہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں چار بیٹیاں بھی ہیں ان کے ہاتھ نیلے کرنے ہیں کہ نہیں کہاں تم اللہ کے لئے اور اللہ کے دین کے لئے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ممن یتولا فإن اللہ هو الغنی الحمید اور جو کوئی رخ پھیر لے گا مو موڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ ستودہ صفات ہے اب آ گیا کلائمکس اس سورہ کا یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لئے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے دین کا کونسپٹ ہمارا چاہے حکومت انگریز کی ہو ہوتی رہے ہمیں کیا نمازیں پڑھنی روزیں رسنے ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے انگریزوں کو ہمارے حاکموں کو تشویش ہو اس لئے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی بھی ہوئی ہے ہمیں وہ روکتے نہیں نمازیں پڑھو دھاڑیا رکھو روزیں رکھو حج کرو انگریز روکتا نہیں جس پر علامہ اقبال نے پھبچی چست کی تھی کہ بلہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے کیا قرآن کا قانون نافذ ہے وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے دابتہ دیوانی ہند دابتہ دیوانی ہے دابتہ فوجداری کس کا حریص تھا کس کا قانون ہے اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا تنگ ہوتا ہوتا سکڑتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آگے آئے کہ چند ریچولز ہیں چند رسومات ہیں بس وہ دین ہیں باقی جو ہو سو ہو یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھئے ایک کو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی ججوڑنے والی دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تعلیث میں ایسی ننگی قرآن القلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں اور دھنکے کی جو دھنرلے کے ساتھ نوٹ چونڈی ورڈز نہیں کھرکہ بات کی گوھر کیجئے کہ دھر سمجھئے لقد ارسلنا رسولنا بالبیانات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری ویزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس کی قرآن خانی کی مجلی سے ہو جائیں یا قرآن کی محفلیں ہو جائیں یا خطاتی کی نبائشیں ہو جائیں اللہ اللہ خیصل چاریس من کا قرآن ہم نے لکھ دیا ہے سونے کے تاروں سے بہت تیر مارا ہے قرآن اس لیے نہ دل ہوا تھا نظام کسی اور تھا قادول پر راضی اوروں کے محفل قادی صاحب کا جو اشیر تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قادول پر راضی اوروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رولایا جاتا ہوں تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو جو نظام لے کر آیا اسے نصم کرو جو کتشریت لے کر آیا اسے ناپس کرو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہا ہمیں ہیں عمرے کرتے رہو ہر سال باقی سارا جندا سودی کاروبار بین دین جو ہے بلڑنے بناو ایس کرو ہاں عمرہ کراؤ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کر آیا پاک ساکھ ہو گیا یہ ہے آپ کے دین آج کا دین بہت کر دیجئے اس کو نظام عدل و قسط پھر ذرا روٹ کیجئے اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہا تک آخری تک پہنچ گئے آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے قائم بالقسط سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کسی احملیں اٹھایا ہے یا ایو لذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ عدل انصاف کو قائم کرنے والے بلکر کھڑے ہو سورہ فائدہ میں فرمایا یا ایو لذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط پھر سورہ شورہ تو ابھی اڑھی ہم نے زیادہ دور نہیں ہوئی حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِآَا دِلَا بَيْنَكُمْ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہر اب رقائم کرو میں صرف بعض کہنے نہیں آیا اللہُ الَّذِيَ انْذَرَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانِ یہ بھی آیت سورہ شورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی کتاب اور میزان کا لغض یہاں بھی آگیا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا بَآَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ لِيَقُوبَ الْنَاصُ بِالْقِسْتِ یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے عدل و قسط ہے پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ باعدہ میں کہہ دیدے ہیں نبی ان سے اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کوئی تمہارے اوپر نادل کیا گیا تمہارے رب کی طرح سے یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن لگ کر دیکھئے اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے دعائیں مان رہے ہیں ہم تمہاری دعائیں تمہارے بھی بردے کر مارتے ہیں تم نے وہ قرآن ناست کیا یا اس کی تلاوت کی تراہی میں سن لیا پورے ربزان میں قرآن تو برا تیر مار لیا یا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَانْزَلْنَا بَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَادَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اور عدل کے راستے میں تو رکاوت ڈالیں گے وہ لوگ کے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار دیں آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائیں ہاں پہ ہو سکتا ایسا بھی جاگیردار شریف النفس کوئی سرمایدار ایسا ہو تک پہ شریف النفس تو تم شاد ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا اکثر و بیستر تو نہیں ہو اب ابو بکر بن ایمان لے آئے تھے موجہ تقلی سے تھے اسے بات بھی ایمان لے آئے تھے موجہ تقلی سے تھے اکثر و بیستر تو نہیں اکثر و بیستر تو ریزنٹ کریں گے سٹیٹس کوئی ہو چاہیں گے وہ چاہیں گے وہ ریزام کرتے کوئی تمدیلی نہ آئے ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں ہمارے انٹریسٹ ہیں ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہے اس نظام سے نظام بدلے گا تو ہم گئے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے وَأَنزَلَّ الْحَدِيد فِيهِ بَعْسُمْ شَدِيد ہم نے لوہا بھی اتارا ہے یہ ایک آیت چل رہی ہے دوسری آیت نہیں ہے یہ اس لیے میں نے کہا تھا یہ اوریاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سرکو چلنے پڑتے ہیں ورنہ نہیں انقلاب آتے ہیں اور اس میں کوئی ریگلیکس نہیں ہے اس میں کوئی معذرت نہیں ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار پر تیس اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن وائلس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اپنے تصور ہیں عدل انسانی کا ایک تصور ہے اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں لوگوں کا بہر لیراؤ کر رہے ہیں انہیں آئیسولیٹ کر رہے ہیں سینچنز رکھا رہے ہیں کیوں کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں منایا تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہ عدل اقس پر ممدی ہے اس نظام کو قائل کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں ہاں طاقت نہیں ہے جو ٹھیک ہے پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ سے طاقت فراد کرو دعوت دو لوگ جمع ہوں اس کے لیے تنمندھنک لگانے کا عہد کریں ان کی تربیت ہو محمد رسول اللہ سکر رہے تھے مکہ میں بارہ برس تک وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر بَلْنَقْزِهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْبَغُوْهُ ہم باطل کے اوپر حق و بار سے ہیں جو اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے فَإِذَا هُوَا زَاهِقْ یہی ہوا لیکن اس دوران میں اس پروسس میں اہلِ ایمان کو جانے دے نہیں پڑیں گی تکریفِ جھیلنی ہوں گی گھر بار چھوڑنے ہوں گے جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے یہ ہے انقلابی عمل وَالِدَلَّ الْحَدِيدِ فِيَهِ بَاطُمْ شَدِيدِ ہم نے اتارا لوہا اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے ہتیار ملتا ہے وہ منافع الناس لوگوں کے لیے کچھ اور منفات بھی ہے اصل میں تو یہ تروال اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے باقی یہ کہ چمٹا فگنی اور طوابی تم نے بنا لی ہے چڑھو کوئی بات نہیں اب تو وہ چمٹا فگنی اور طویلہ دور بھی بزر گیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ ممادار بندے جس لوہے کی ہاتھ کو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بند کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آگئے گویا کہ وہ اللہ کے بندگار ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونو انسار اللہ اگرچہ دین نافذ کرنا قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے جو ان کے انسار بن گئے مددگار بن گئے وہ اللہ کے مددگار رسول کے مددگار یہ مضمون جو آئے گا ابھی نکھر کر اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ سف میں آئے گی اس لیے کہ یہ جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دے کر بھیجا بینات کتاب اور میزان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات دیکھ وانزلنا معامل کتاب نمبر دو والمیزان نمبر تین تاکہ عدل پر قائم ہو حضور کے بارے میں اب آیت آئی دو چیزیں دے کر بھیجا تیسری نہیں کیا مطلب بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں کتاب اور موجزہ ایک ہو گئے ہیں قرآن ہی موجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈیوز ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہنے ہیں الہدا اسی میں قانون ہے کتاب ہے اور یہی موجزہ ہے محمد رسول اللہ کا موجزہ یہ ہے ہاں میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے میزان عدل قرسط اب دین حق ہواللذی ارسل رسولہو بالہدعا ودین الحق لینظرہو على الدین کلی ولو کرہ المشرکون یہ سورہ الصف کی برکزی آیت سے جو آگے آ جائے گی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا باعبو الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فيه بعث شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قمی عزیز یہ سورہ مبارک کا جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تنریجا ترقی کرتا وہاں کلائمس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر پچیس پر جو ہم نے پڑھ لی اب ایک سمجھ یہ زمیمہ ہے اس میں کبھی میں پہلے ایلٹی کلائمس کے لئے استعمال کرتا رہا وہ مناسب نہیں زمیمہ ہے زمیمہ کیا ہے شیطان نے ایک اور چال چلی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت بہت ہو گئی آخرت کی طلب بھی ہو گئی اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات اس کا گفت گوڑ دیا رحمانیت کی طرف جو خوب رفنے پڑھو خوب تپس سے آئے کرو خوب عبادت میں کرو دنیا کو چھوڑو تاکہ دنیا میں میں ننگا ناچ ناچوں اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گفاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر ٹپس گئیں کریں اس کی نفی ہو رہی ہے یہ راستہ نہیں ہے نین کا اور یہ خاص طور پر جیسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور دوزہ کیوں آیا لیکن یہ کہ منسٹسزم جو ہے یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا رہی ہے یہ میں کوئی شک نہیں ہسٹری آف کرسچین منسٹسزم یہ پوری پوری کتابیں ذخیب لکھی ہوئے اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے مسلمان میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے مجرد روزے رکھ 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 جو کچھ کرنا ہے تمہیں وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو وہ پروڈکٹیو ہوگی اس سے باطن اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا اور تم کہیں خانقہ ہو کہ اندر روزے رکھ رہے ہوگے اس سے دنیا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دمین و آتمان کا فرق ہے یہی مجد ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آگئے ملوکیت کا جو آگیا تو راستہ بڑ گیا باقی اب جاؤ چلے کھیچو خانقہیں آباد کرو تو راج کرے گا خالصہ سلاتین ہوگے عمرہ ہوگے راج وہ کرے گے ہاں تمہاری خانقہ کو ہم اتنے گراؤں دے دیتے ہیں اس کی آباد دن تمہاری خانقہ پر صرف ہوگی جو تمہارے مرید وغیرہ آئے اور وہاں لگر چلتا رہے اس کے بھی ایک کھانا ہو جائے لیکن یہ حکومت حکومت کے معاملہ جو ہے ان کے بارے میں بات نہ کرنا یہ ہے وہ راستہ تیڑھا راستہ جو معروف جو ہم جانتے ہیں جن کو رسولوں کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں دنیا سے بے رغمتی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا یہ تو ہے دین کا جوہر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے رہبانیت ہو جائے تم تمدل کو تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ من باس لے لو تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو یہ نہیں دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد کی سبیر اللہ کے دریئے سے حق کا بول بالا کرو نائنصافی کا خاتمہ کرو عدل کو قائم کرو جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے بیعت خلافت کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے رضیق کمی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوادہ دو اور جو کمی ہے وہ میرے رضیق کمزور ہوگا ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق مصول نہ کرو یہی بات کہی تھی عدد صادم عبی وقاف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایرانیوں سے جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پرچھا آئے فرمایا انہا قدر سنہ ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں مشن کیا ہے لے نخرج الناس من ظلمات الجہالت الانور الیمان کے لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے ایمان کی روثنی کی طرف ومن جور الملوک الى عدل الاسلام بادشاہوں کی ظلم و سطم کے پنجوں سے نجات دینا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے مشناز کریں یہ ہمارا مشن ہے لہذا آپ دیکھئے اس بات کو واضح کرنے کے لئے تمہید شروعی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا ہم نے ہی بھیجا تھا روح کو بھی اور ابراہیم کو بھی وَجْعَلْنَا فِي ذُّلْمِيَتِهِمَا النبوتَ وَالْكِتَاب اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے حضرت حام کی نسل بھی ہے حضرت یافر کی نسل بھی ہے تو یقینا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مادین تو انبیاء ورسل تینوں نسلوں میں آئے حام کی نسل میں بھی یافر کی نسل میں بھی سام کی نسل میں بھی قرآن مجید میں صرف ثانی رسولوں کا تذکر آئے ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں اور حضرت ابراہیم کیونکہ اب سے تقریباً پانچ ہزار برس قبل کے ہیں اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بلکل اپنی جگہ پر تحقیق کا موضوع ہے لیکن اب نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نصیب ہے اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہدایت یافتہ بھی ہے لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں یہ تمہید ہے کس بات کے لیے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آسَارِهِمْ بِرُسُولِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَبْدِ مَرْيَمُ پھر ہم نے بھیدے ان کے پیچھے ان کے نقص قدم پر آسا رہی لے رسول انا اپنے بہت سے رسول وَقَفَّيْنَا بِعِسَبْدِ مَرْيَمُ اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن مریم کے ترسلے کے لیے یہ ساری تمہید ہے وَآَتَيْنَا هُ الْإِنجِيلِ اور اسے ہم نے انجیل اطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ النَّذِينَ اَتْتَبَعُوْهُ رَحْمَةً وَرَحْمَةً اور ہم نے رکھ دیا پیدا کر دیا کل لوگوں کے دن میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت رافت اور رحمت رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکریف میں دیکھ کر آپ تڑا اٹھیں یہ رافت ہے اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکریف کے ادانے کے لیے کوئی کوشش کریں گویا کہ یہ ایک جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے ادھر کسی کیونٹی نے کھٹا اس کا سارا فغر جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں کسی چیز نے کھٹا فوراں وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور پہاں جو ہم نے کھینچ لیا انسٹنٹینیس لیش ہے ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکریف میں اور خنجر چلے کسی پہ تنبتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے خود تصریف کر رہے ہیں وَجَالْنَا فِي قُلُوبُ الَّذِينَ التَّبَاؤُواْ وَرْعَفَةٌ 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 اس کے وجہ کیا ہے حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق اور قلب تھے بہت نیج تھے اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے میں چوری کر رہا ہے اسے کہا کیا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے اسے کہا نہیں نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج ہے ہر ایک اپنا مزاج ہے لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے رافت رحمت رقت قلب شفقت لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف وَرْعَفَانِيَتَ نِبْتَدَوْهَا رہبانیت کی بندہ پلو نے اجاز کی ایک شیط ہم نے رکھی ان کے دل میں رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی رافت اور رحمت تو بری شیط نہیں خود حضور کے لیے لفت سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے بِن ناسِ رَوْفُ الرَّحِيم بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيم اہلِ ایمان کے حق میں آپ رَوْف بھی ہیں رحیم بھی ہیں رافت اور رحمت رافت اور رحمت بری شیط نہیں لیکن اس کا جو رخ بوڑا ہے شیطان نے اس کو کہا بِدَرْد وَرَحْبَانِيَّتَ لِتَدَعُوْهَا رَحْبَانِيَّتَ کی بِدَت انہوں نے ایجاد کر لی مَا خَتَبْنَهَا عَلَيْهِم ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی اِلَّا اَبْتِغَارِ اِزْوَالِ اللَّهِ ہم نے تو جو چاچ فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی نظہ تلاش کرو اللہ کی نظہ تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے تجربت کی زندگی شادی بیان نہیں کرنی لیکن یہ غلط راستہ تھا اللہ کی نظہ کا راستہ کیا ہے بَبْتَغُوْا عَلَيْهِ سَبِعِ لَنَا وَجَاہِدُوْا فِي سَبِعِلِ اللَّهِ بِهَمْ وَالِكُمْ مَا لِكُزَكُمْ یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے باطل کو بلیہ بیٹھ کرنے کے لیے حق کو غالب کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے عدل و قسط قائم کرنے کے لیے سختیت جھیلو تقریبیں برداشت کرو بھوک برداشت کرو فاخر برداشت کرو جان و مال کا نفصان برداشت کرو یہ ہے کہ جو اللہ کے نظہ جوئی کا فراستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے ہاں سیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مر کر اُلَتِ لی جائے تاکہ یہاں تمدن کا بیدان میرے لیے ننگا ناچ میں ناچوں مجھے کچھ پوچھنے والا نہ فمار آو حبت رعایت ہاں پھر ایک اور دوڑا دوں کے اوپر چارڈ سیٹ ایک اور ہے پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسے کی رعایت کر دی چاہیئے تھی ایک دفعہ آدمی تیہ کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا مجرد رہوں گا یہ تو آسان ہے اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے نتیجہ کیا نکلا وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے یہ موٹی موٹی زخیم کتابیں ہسٹری آف خریسین منیسٹسزم پر ان میں پڑھ لیے اب کیا ہوتا تھا کہنے کو راہیب ہیں اور راہبائیں ہیں زنا ہو رہا ہے حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بند رہی ہیں وہ تہخانیں جو ہوتے تھے راہیب خانوں کے وہ حرامی بچوں کے قبرشتان ہوتے تھے آخر فتنس کا راستہ ہے دریا کے آگے آپ بند بانیں گے کیا کریں گے کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو بند بان سکتے ہیں چلتے دریا پہ کیسے بنا دیں گے وہ اسلام نے راستہ دیا ہے حلال راستہ ہے جائر راستہ ہے شادی کرو اپنے جنسی جذبے کی تسکیر کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لئے موجود ہے جہاں وہاں قبضن آ جائے گی حرام خوری ہوگی پانی کے آگے بھاؤ کریں پانی کہیں نے کیسے راستہ نکال لے گا یہ ہوا وہ جی میں سواگرٹ ہوں آج کی نمیہ کی یا کوئی بھی ہو پھر جن کے سکینڈل داتے اور کون بچا ہوا تو شاد کوئی ہوگا اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں انہی کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہدہ منہ لیا جب فرائیڈ جو ہے انہی کا آدمیوں کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیم انسان کا the most potent motive in human beings is sex حالانکہ غلق صحیح مغربی حکمات میں سے کسی کی نظر کہیں جب گئی کسی کی کہیں جب گئی مارکس کو پیٹ نظر آیا مارکسی جذبہ جو ہے انسان کا اس کو فیٹ سیکس نظر آیا ایڈلر کو the urge to dominate تفوق خود میں تفوق یہ سای چیزیں اپنی جگہ پر partial truths ہیں سب ٹھیک ہیں لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا فَمَا رَاؤْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا تو پھر وہ یہ ریائت بھی نہ کر سکے اس کی حفاظت نہ کر سکے اس کا حق ادا نہ کر سکے اس کو دماغ نہ سکے جیسا کہ دماغنے کا حق تھا فَآَا قَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے یہ بھی معنی ہے یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بیسر سے پہلے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں ان کے لئے ان کا عجل ہے وَكَسِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون لیکن ان کی بھی یہ بکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتبی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتخوا اللہ وآمنوا بے رسولِهِ اس کے دو مفہوم ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اہلِ ایمان مسلمانوں سے خطاب ہے اہلِ ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصوات حسنہا ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی چاریا کی برپور زندگی گزاری ہے ان کی اولاد نہیں تھی کتنی بیویاں تھی ہاں اس کے باوجود پوری زندگی نہیں رگی ہے دین کے غلبے کے جد و جہود میں یہ اصوہ ہے یہ آئیڈیل ہے تمہارے بھی یہ نمونہ ہے ان کی پیر نہیں کرو لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصوات حسنہا اور اس میں میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک کہ یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گلتے چلے جائیں یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی گلتے آپ نے فریس بنا لی آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی فیصلہ کر لیا کریں گے لیکن اگر یہ ہے معاقل آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشو پروپورشن کتنا تھا دوسری کتنی تھی تیسری کتنی تھی اگر ریشو پروپورشن لسکرم ہو جائے گا تو اس بات خطو ہو جائے گا جیسے لسکر کے اندر چار دوائیے ہیں ایک تولہ بھر ہے ایک ماسہ بھر ہے ایک فرسکی ایک چھٹانگ بھر ہے اور آپ نے وہ چھٹانگ والے کو تولہ کر دیا تولے کو چھٹانگ کر دیا تو اس کا اشتفا کی بجائے اس کا حلاقت بن جائے گا تو محض یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے فلا حدیث ثابت ہے یہ ایک بات ہے صحیح ہے لیکن یہ دیکھئے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے آپ کا جو نمیہ ہے زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس میں ٹائم الوکیشن کیا تھا اس میں ریسورسی تھی الوکیشن کدھا تھی اس میں اپرائیٹیز کس کو تھی کیا چیزیں تھی وہ پرائیمری تھی کیا سیکنڈری تھی اگر یہ چیزیں بھی منہوز نہ رکھی گئے تو وہ سوا نہیں رہے گا وہ کچھ اور مر جائے گا لہذا یہاں زور جو ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہلِ کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمک تھی ایمان کی سابقہ ایمان کی ان کو پکار کر کہا جا رہا یا ایوہ اللہین آمن اتقل لہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اللہ کو جو تم مانتے ہو پہلے سے اس کا تقویٰ اختیار کرو اب تمہارے لئے بڑا انتہان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِرْرَحْمَتِهِ تمہیں دورہ دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ اہلِ کتاب جو ایمان لائے حضور پر ان کے دورہ آجر ہم پڑھ چکی ہیں پہلے یہ سورہ قصص میں آ چکا ہے اب یہ دوروں کو کبر کرے گا اگر تم نے رسول پر ایمان پہتا رکھا اسی لئے جو میں زور دیتا ہوں کہ منحج انقلابِ نموی تراش کیجئے آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا مہد اقامتِ دین کی جدو جہود کے لئے تنگ مندھن لگا جینا یہ پہلا قدم دے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں پھر منا راہے گا کس طریقے پر کریں وہ منحج اگر انقلابِ نموی کا نہیں ہے خلافِ پیمبر کس راہ گزید کہ ہرگز ممنزل نہ خواہد رسید اگر پیغمبر کے راستے سے ہج کر کوئی راستہ استیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنسو گو لہذا پہامنوں بے رسول نے ہی جتنا یقین ہوگا کہ جا ہی جاست آپ کو معلوم ہے جہاں گمان ہوتا ہے یہاں تیل ہے کروڑ ہاں ارب ہاں روپیا جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلن کے اندر تلاش لگا دیتے ہیں کی نہیں یقین ہو کہ جا ہی جا اثر سے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے ہے طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منحج و بنحاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منحج محمدی چاہے اس کو پلاش کرو اور اس کو اختیار کرو اور بخش دے گا اس راستے پر آدمی چل پڑے رخ سیدھا کر لے بہت سکتے مجموعی زندگی صحیح رخ پر آگئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی کبھی پاو پسج جاتا ہے آدمی کا وہ صحیح طوبہ کرتا ہے اِنَّمَا طَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ عَامَلُوا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوَا بِجَحَالَتِ اِن ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ جو ہے وہ غفور الرَّحِيم ہے تو میں نے جو اس آیت کا بفہوم جان کی آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کرو اس جو ہے اہرے کتاب کی طرف بھی ہے اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے لِاللَّهِ عَلَمَا حَلُ الْكِتَابِ اللَّهِ يَفْدِرُونَ عَلَى شَائِمٍ فَغْلِ اللَّهِ جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں انہیں یہاں کہنا پڑھا کہ یہاں لِاللَّهِ مِلَا زَائِدْ ہے مرادے لے کہے اگر تو آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہلِ کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر کوئی حصر حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل بے سے میں نے جو دوسروں کو بیان کیا ہے اس سے سمجھئے تاکہ نہ سمجھیں اہلِ کتاب کہ اب ان کے لئے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی ناکھ سر ہی رہا ہے راستہ ہے ہم بھی ہے کھلا ہے آؤ محمد کے تنموں میں آؤ آؤ قرآن کی طرف آؤ جیسے سورہ بن اسرائیل میں ہم نے پہا تھا اَسَا رَبُّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ وَعِرُتُّوْ قُدْلَا وَجَالْنَا جَهْنَّمَنِ الْكَاثِرِنَا حَسِيرًا اب بھی تمہارا رب ان پر حیمت کر لے کے لئے تیار ہے تم تھیل آڑ لے تھے اس میں کوئی شک نہیں اب تم لانے درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لئے اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَقَكُمْ وَعِنْ اُتْتُمْ عُدْنَا اور اگلی آیت رحمتِ خدا بندی کا شاہ درہ اب یہ قرآن ہے یہاں سے داقل ہو یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لئے نہ یہ سمجھیں اہلِ کتاب اللہ یقدرون علا شئی من فضل اللہ جب تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لئے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ حضور فضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَالْذِكِ الْحَكِيمِ